اب یہ محولیات والا مسئلہ ایسا ہے کہ مثلا میں اگر ادھر بہت زیادہ باوضو بھی رہوں تو انڈیا میں اگر کچھ ہو رہا ہے وہاں پولوشن پیل رہا ہے تو اس سے میں متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا میں اگر کچھ کروں تو اس سے وہ یا افغانستان یا ایران یا چین وہ نہیں رہ سکتا تو یہ جو گلوبل اس پہ ابھی تک ایک پیج پہ عالمی اور ریجنل طاقتیں نہیں آ رہی ہیں اور اس کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوگا بلکہ گمبیر ہوگا تو اس پہ ان کو کوئی لانے کی کوشش ہو رہی ہے کیا کوئی کامن ایجنڈے پہ وہ آ سکتے ہیں یا نہیں کہ یہ معاملہ ملت رہی ہے کوشش تو ضرور ہو رہی ہے کوشش تو پیشلے اٹھائیس سال تیس سال سے ہو رہی ہے مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ سکسیسفل نہیں ہو رہی ہے اور میرا جو ڈر ہے وہ یہ ہے کہ جیسے جیسے یہ اس کی آفر جس کو آپ کہہ رہے ہیں وہ امپیکٹ ہمیں نظر آتے ہیں چاہے وہ سلاب ہو چاہے وہ ڈراؤٹ ہو چاہے وہ ہیٹ ویو ہو تو وہ اور مشکل ہو جائے گا اس کو کوپریٹ کرنا تو ایک تو یہ ہے کہ ہمیں کوپریشن کو تیز کرنا ہے اور میرے خیال میں ہمیں جو آپ کہہ رہے ہیں کیا کرنا ہے ہمیں پہلے کے یہ کرنا ہے کہ ہمیں اس مسئلے کو ایک دیسی مسئلہ سمجھنا ہے میں صرف لفاظی کی بات نہیں کر رہا سچی بات یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک اس کو سمجھا ہے باہر کا مسئلہ اور جو آپ کا سوال جو ہے جس طرح ہماری گفتگو ہوتی ہے وہ بھی یہی کہ یہ تو کسی اور نے پیدا کیا ہے میں کیوں کر رہا ہوں یا جو ابھی تک آپ نے آپ ڈپلومیٹک ہیں اور پیار سے بات کر رہے ہیں اس لیے آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس پہلے کم مسئلے میں جب اس پر بات کرتا ہوں پہلا سوال آتا ہے کہ میرے پاس پہلے اور کم مسئلے ہمارے ہاں تو اس کو مسئلہ ہی نہیں سمجھا جاتا ہے ہمارے ہاں اس کی وزارت بھی بلکہ یہ کہا جاتا ہے اور یہ بات سچی ہے یہ غلط نہیں ہے کہ ہمارے پاس اور مسئلے کام ہیں چاہے وہ سیاست تو چلیں چھوڑیں چاہے وہ آپ کی ایکانومی کے ہوں چاہے وہ آپ کے فوڈ جنریشن کے ہوں چاہے وہ آپ کے یوت کے ہوں چاہے وہ آپ کے تعلیم کے ہوں تو یہ کیوں پرائیورٹی ہو میری آپ سے اس پہ ویلے بھی بات ہوئی ہے اگر ہم سیریس لیلس بنائیں کہ پاکستان کی بقا کو اگزیسٹنس کو میں سیریس بات کر رہا ہوں تین یا چار سب سے بڑی ڈینجرز کے ہیں وہ کونسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کی بقا خطرے میں آ سکتی ہے پرابلم تو بہت ہوتی ہے نا کہ آپ نے ترقی کی طرح بات نہیں کرتا بقا کی بات کر رہا اگر 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 کم از کم پہلے دو تین میں کیوں میں کیوں یہ بات کر رہا ہوں مجھے پتا ہے اس پر گالیاں پڑیں گی لیکن یہ سچی بات اس پہ ذرا ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے ہم جو ایک ملک ہیں ہم ایک ریور جو ہے جو انڈس سسٹم ہے اس کی ایزاد انڈس ایک ریور ہے جس کے نام پہ انڈیا ایک ملک ہے لیکن آپ کی تقریباً نوے فیصد آبادی انڈس بیسن پہ رہتی ہے آپ کی تقریباً ایٹی فائف پرسنٹ ایکانومی انڈس بیسن پہ چلتی ہے آپ کے نو کے نو سو سب سے بڑے شہر ہیں وہ انڈس یا اس کے کسی ریور کے چالیس کلومیٹر کے پرمیان پانچ ہزار سال تک اس سسٹم نے انڈس کے سسٹم نے ہماری ثقافت ہمارے سماج ہماری زندگی ہماری معیشت کو پیدا کیا ہمارے جو گانے بھی ہیں وہ نیروالے پل پہ ہیں ہماری لف سٹوریز بھی جو ہیں سسی پننو کی ہیں وہ انڈس کے بغیر ختم نہیں ہوتی آج میں اور یا آپ گارنٹی نہیں کر سکتے کہ انڈس جو ہے وہ پچاس اور سال ایک زندہ سسٹم کی طرح رہے گا اور جب میں انڈس کی بات کرتا ہوں تو میں وہ صرف وہ نیرہ لے پل کی بات نہیں کر رہا یہ کراچی کے منگروز جس کو ہم گھر بنانے کے لیے ہاوزن سوسائیٹیز کے لیے پھر سے انڈر تھریٹ لارے ہیں چترال جس وقت ہم بات کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں سراب آیا بڑا بڑا ہوا ہمیں کچھ کرنا چاہیے لیکن یہ تقریباً چودوہ تقریباً لگاتار سال ہے جگہ آپ چترال والے سے جا کے پوچھیں کہ وہ آیا سو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس کو اپنا مسئلہ سمجھ جائے دیں میں انٹرنیشنل پہ آتا ہوں لیکن پہلا تو جو وہ سوال ہے کہ یہ ہمارا نہیں ہے کسی اور نے پیدا کیا سچ ایکس کسی اور نے پیدا کیا لیکن زندگی تو پاکستانی کی جاری ہے چترال والے نے اگر نہیں پیدا کیا تو چترال والے کی حفاظت تو آپ کا اور میرا فارزن کراچی کی ہیٹ اگر کراچی والے غریب نے نہیں پیدا کیا تو چھے سو لوگ جو مر جاتے ہیں ہر سال تقریباً پانچ سو ایک سو دو سو جتنے بھی ہیں ہم اس انتظار میں کہ وہ کچھ کریں گے اپنی ناک کارڈ میں سو دیٹ اس وٹ میں اگر ایک اور چھوٹی سی آپ کا مثال تا ہوں اتاباد آپ کے جو دیکھنے والے ہیں آپ کے شاید بھی فون میں اس کی بڑی خوبصورت تصویر ہیں بتا دیں بڑا خوبصورت ہے اس کا پانی بڑا صاف ہے انگریزوں کو لے کے جاتے ہیں یہ نہیں ریکھ دیں کہ اس کے نیچے ایک بہت بڑا شہر دفن ہے یہ سوچیں کہ وہ اتنا خوبصورت کیوں ہے وہ پانی اتنا صاف کیوں ہے وہ اس لیے صاف ہے وہ آئیس لینڈ کی لیک کی طرح کیونکہ دو ہزار دس تک سلاب نہیں سلاب سے پہلے اتاباد لیک تھی نہیں ایک گاؤں تھا اس کا نام آتاباد تھا ریلا آیا کلائمٹ چین نہیں لینڈ سلائٹ اس سے ریور جو ہنزہ ریور ہے وہ بلاک ہو اس سے میلوں میل وہ بنی پرائم منسٹر بھی گئے یہ بھی ہوا اور ڈاؤں غائب ہو گیا سچی بات میں سے یہ بتائیں آپ اب وہاں ہوتل بنائیں جو مرضی کریں اگر ایک دشمن ملک آتا ہے اور آپ کا ایک گاؤں غائب ہو جاتا ہے تو آپ جرگہ میں کیا کریں گے کتنے پروگرام کریں گے ہم کیا بات کریں گے سیکیورٹی ہوگی کی نہیں ہوگی ایک آپ کا گاؤں غائب ہو جاتا ہم کیا کر رہے ہیں انسٹرگرام پہ جا کے تصویریں دے رہے ہیں ٹھیک ہے یار نہیں اب بن گئی ہے اب چلو خوبصورت ہے نائیگری کے خوبصورت ہے لیکن یہ نہیں ستے کہ اس خوبصورت جیل کے نیچے گاؤں ہے کئی سب انسان پڑے ہیں ان کی میتیں پڑی ہیں کئی گھر پڑے ہیں سو کہنے کا مقصد یہ ہے درانا نہیں ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ yes it is an international issue لیکن میں دعوے سے کہہ رہا ہوں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی میں گرمی سے مرنا پاکستانی کا مسئلہ نہیں ہے تو then don't take care of climate اگر آپ سمجھتے ہیں لہور میں سموک سے کراچی میں چار سیزن ہوا کرتے تھے یا پانچ ہوتے ہیں ایک ایک سیزن ہیٹ کا سیزن تواتر سے ہوتا ہے میں بتا سکتا ہوں کب شروع ہوگا میں آپ کو لہور کا سموک کا ریسیزن بتا سکتا ہوں میں باہر سے آتا ہوں ٹکٹ دیکھ لینے سے پہلے سوچ لیتا ہوں کہ یا لہور میں سموک ہوگی کہ میں جاز کا ٹکٹ لوں کہ نہ لوں اس طرح آتا ہے جس طرح بہار آتی ہے اسی ہمیں بھی know exactly کا بات ہے کیا اس کی وجہ سے جس پاکستانی کی زندگی جیرن ہوگی ہے وہ پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے کیا چترال میں میرا گھر بہ گیا وہ پاکستان کا مسئلہ نہیں اچھے ٹکٹ صاحب یہ تو ذرا پاکستانیوں کو ایڈوکیٹ کر لیجئے کیونکہ یہ سب سے زیادہ عام پاکستانی کی اور کسان کی ضرورت ہے کہ ان کو یہ پتہ چلے یہ ہمارے ہاں بارشوں کے سیزن بدل گئے ہیں بارش پہلے مونسون ایک ایریا میں ہوتا تھا اب دوسرے ایریا میں ہو رہا تھا تو اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے جس طرح آپ نے فرمایا کہ آپ سموک کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ بھئی جن دنوں میں یہاں پہ ہوگا تو وہ کس حد تک تبدیلی آئی ہے تاکہ کمس کا میرا کسان اور اس ملکہ عام شہری اس حصہ سے آپ نے آپ کو تو تیار کر لے یار کاش میں بتا سکتا تو تبدیلی آئی ہے یہ میں بتا سکتا ہوں کاش 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 میں یا کوئی سائنٹس یہ بتا سکتا یہ بہت سوال پوچھا جاتا ہے فالسی جو کہ لوگ ہیں ہاں جی آپ نے ہمیں دراتی ہے بڑی تھی بات اب یہ بتائیں کہ اب کیا ہوگا مثلا پہلے بلوچستان میں بارشیں نہیں ہوتی تھی آج کر ان دنوں میں سب سے زیادہ اس وقت وہ سیلابوں کی برزد میں آ جاتے ہیں اور وہ پانی آ کے سمندر میں چلا جاتے ہیں لیکن کاش اس کا کاش نہیں اگر اس کا مطلب یہ ہوتا کہ بلوچستان کا سیزن اب چینج ہو گیا اور اب میں بتا سکتا ہوں کہ بارش کب ہوگی تو پھر تو میں آپ کو بتا جاتا ہے کہ یار اپنا بیج بونا چینج کر دو اس جگہ یہ کر دو جو کلائمٹ چینج ہے جو گلوبل کلائمٹ چینج ہے اس کو کہتے ہیں گلوبل کلائمٹ چینج تین الفاظ ہیں اس میں ہم فوکس کرتے ہیں کلائمٹ پر جو گلوبل اور چینج ہے وہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے گلوبل کا مطلب وہ ہے جو ہم نے پہلے بات کی کوئی ایک اس کا حل نہیں نکال سکتا چینج کا جو مطلب ہے اور جو اصلی خوفناک چیز ہے جو دنیا کو لرزائے بیٹھی ہے وہ یہ ہے کہ کلائمٹ چینج ہوگی لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کیسے ہوگی اگر ہمیں پتا بھی ہے تو کیسے ہوگی یہ نہیں پتا کہ کہاں ہوگی جو سپین میں ہے یا بلوچستان میں بارش کا ہے یا چترال چترال تو چلو تواتر سے آ رہا ہے کیونکہ گلیشیرز بھی آپ کا لٹس اف ایشوز ہیپننگ دیر لیکن جو اصلی ڈینجر ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں بتا سکتا کہ اب یہ ہو جائے گا کیونکہ ہم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے اور ہم امیشنز کیے جا رہے تو یہ چینج ہوتی رہے گی اصلی خطرہ یہ ہے آپ دیکھیں نا کیا پاکستان میں ہم سلاب کی بات کرتے ہیں پچھلے ان آٹھ دس سالوں میں جس وقت سلاب رہے ہیں اسی وقت ڈاؤٹ بھی رہی ہے اسی وقت ایکسٹریم ہیٹ بھی رہی ہے اگر پچھلے سال کا سلاب دیکھ لیں تو ان اوے اس کی جو ریزن فور ڈینجر تھا کہ وہ سلاب کس طور میں آیا تھا اچھا یہ آپ کے اپنے اپنے ایک لفظ نے کہا اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے ہیں تو وہ حرکتیں زرہ تو ہمیں بتائیں کہ وہ کون کون سی حرکتیں ہیں جس سے باز آ جانا چاہیے دو چیزیں جی دو تین چیزیں جو ہم میں سے ممالک یا لوگ جس کو ہم کلائمٹ جسٹس کہتے ہیں کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ صرف ممالک ہیں جو یہ زیادہ امیشن کر رہے ہیں آپ اور میں بھی تو کہہ رہے ہیں جن کی امیشن بہت ہائی ہے ان کی حرکت یہ ہے کہ ہمیں اپنی امیشن کو کم کر آپ نے کاربن کے مولیکل سے آپ کو کوئی فائدہ تو نہیں ملتا فائدہ یہ ملتا ہے اور اب ہمارے پاس اس کے آلٹرنیٹیوز بھی ہیں سو ان کی میں اسادی بات رکھتا ہوں تو جو ہائی امیشن ممالک یا لوگ ہیں کہ ہر ملک میں ان کو اپنی امیشن کم کرنی ہے جو ونڈربل جو زد میں ہیں اس کی اور جو خصوصاً غریب ہیں جن کی امیشن ہائی نہیں ہے ان کو یہ کہنا کہ یا تم سولر لگالو اس سے تو دنیا نہیں بچے گی نا سولر تو میں امریکہ میں لگوانا چاہتا ہوں پاکستان میں بھی لگاؤ ضرور لگاؤ ان کے لیے جو ہے وہ گورننس کا مسئلہ ہے مثلاً سیدھی اگزامپل وہ جو تھا ہوتیل جسوات کی ہم تصویر دیکھتے ہیں دو ہزار دس سے پہلے بنا نہیں بننا چاہئے تھا قانون کے خلاف تھا ہم نے بننا دیا حرکت یہ ہے کہ ہم اپنی جو چیزیں ہم کر رہے ہیں جو گورننس کی ہیں اگر اس کو بھی تو دیکھیں دو ہزار دس سے پہلے بنا دو ہزار دس میں بے گیا ہم نے رونا پیٹا اس نے کہا جی میں پھر بناتا ہوں کیونکہ ہم بڑی ریزلینٹ قوم ہیں ہم نے پھر بنانے دیا قانون کے خلاف وہ پھر بے گیا اب پتہ نہیں سچا ہے یا جھوٹا ہے اس دن مجھے کوئی کہہ رہا تھا I hope it is not true but اس دن کہہ رہا تھا کہ اب یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ پھر سے بنا دیا جائے ہماری وہ بتائیں گے کہ ہم کتنے ریزلینٹ ہیں قدرت سے پنگا لینا اچھی بات نہیں ہوتی فیدرت فیدرت سے لڑو گے تو خود آ رہو گے سو کہنے کا مقصد یہ یہ جو ہر کتنے ہیں سو ہمارے بہت سے مسائل جو ہیں وہ گورننس کے ہیں جو میں نے مینگرووز کی بات کی کہ ہم نے پہلے بڑھائے پاکستان نے ڈبل کی اچھی سٹوری تھی اب ہم کہتے ہیں ہاؤزنگ سکیم لگاؤ تو اس کے لیے مینگرووز کاٹو جو ہمارے گورننس کے مسائل ہیں کراچی لاہور کی سماغ میں جو ہم تیل کے اندر وہ ڈالتے ہیں یہ تو ہمارے مسائل ہیں یہ تو ہماری حرکتیں ہیں کہ ہم اپنے پاکستانی کا سوچیں